موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں آپ کا مذبان سر فراز پیزی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام لے کر قربانی کے مسائل قربانی کے مسائل اس پروگرام میں ہم قربانی کے حوالے سے اس کی مختلف جہتوں پر گفتگو کر رہے ہیں خاص طور پر جو اس کے فقہی مسائل ہیں ان پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمانی ہاتھ شریف فرمائیں دکٹور محمد نصیب مدنی حفیظ اللہ جو کی جامعہ محمدی منصورہ مالے گاؤں کے استاذ ہیں اور وہاں کے شعب افتا کے ذمہ دار ہیں سب سے پہلے میں آپ کا اسی سٹوڈی میں استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے حوالے سے ایک پورا موضوع ہے قربانی کرنے سے پہلے کے جو احکام ہیں ان کے متعلق اور اس میں ایک بہت اہم موضوع آتا ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ چاند کی رویت ہو جانے کے بعد بال اور ناخن نہ کٹیں تو اس کے متعلق شریعت میں کیا احکام ہیں پہلے تو یہ کی حکم کیا ہے اس کا بال اور ناخن کا نہ کٹیں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ اس سے پہلے کسی نشست میں بات ضمن آ چکی ہے کہ جب ذلہجہ کا مہینہ داخل ہو جائے تو ذلہجہ کا مہینہ ذلہجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر کے قربانی کرنے تک وہ شخص جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ شخص اپنے بال ناخن یا جسم کا کوئی چمرہ نہیں کہا جائے گا اس سسلے میں ایک حدیث ہے چمرہ سے کیا مراد ہے جیسے نہیں چمرہ ہے تو اس کو نہیں کٹے کوئی بھی حصہ جسم کا نہیں کٹے ایک حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کے اندر مختلف الفاظ میں وہ حدیث والی بھی ہوئی ہے وہ فرماتی ہی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کی اِذَا دَخَلَتِ الْعَشْقِ وَأَرَادَ أَخَدُكُمْ اَنْ يُضَحِي فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيَّنْ جب زلحجہ کا پہلا عشرہ داخل ہو جائے یعنی زلحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور اس کی اطدا چاند سے ہو جائے زلحجہ کا چاند دیکھنے سے جب زلحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ شخص قربانی کرنے تک اپنے بال اور کوئی چمڑا جسم کا نہ کاتے بعض الفاظ میں ہے فَلَا يَأْخُدَنَّ مِنْ شَعَرِهِ وَعَذْفَارِهِ اپنا بال نہ کاتے نہ خون نہ تراشے تو ایسا شخص جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں قربانی کرنے تک بال اور ناخن کاتنے سے منع فرمایا ہے بعض روایت میں ہیں اُس وقت تک نہ کاتے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے تو اس کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اب سوال یہاں پر جو ہے جو سب سے اہم چیز جاننا ضروری ہے کی ایسا کرنے کا حکم کیا ہے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کا حکم کیا ہے اختلافی مسئلہ ہے گرچہ یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن عدلہ کی روشنی میں جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ ایسا کرنا حرام ہے بعض لوگوں نے اس کو مقروح کہا ہے بعض لوگوں نے مقروح بھی نہیں کہا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے اُس شخص کے لئے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو کیوں حرام ہے اس لئے کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب شریعت کے نصوص میں نہیں وارد ہو یعنی روکنے کا سیغہ وارد ہو منع کیا گیا ہو تو اس میں اصل یہ ہے کہ وہ نہیں اور وہ منع یہ تحریم کے لئے ہاں حرام کرنے کے لئے ہے تو نہیں اللہ کے رسول نے اگر منع کر دیا تو اصلہ نہیں کی وہ حرام ہے ہاں کسی کام سے اللہ کے رسول نے یعنی حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر کسی کام سے اگر منع کیا گیا ہے کہ ایسا مت کرو تو اس میں اصل بات یہی ہے کہ وہ حرام کے لئے ہے اللہ ایک ہی کوئی استقنائی دلیل آ جائے جو اس کو خرمت سے کسی اور چیز کی طرف لے جانے والی ہو کوئی سیاہ کانٹیکس میں کوئی اسی بات موجود ہوگی ہے حرام کرنے کی طرف کوئی اور دلیل ہو جس سے یہ پتا چلے کہ یہ حرام نہیں بلکہ حرام سے کم درجے کا ہے ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس سے یہ جو نہیں ہے جو اس نہیں کو خرمت سے جو ہے کراہت کی طرف لے جائے تو صحیح بات یہ ہے بلکہ منع کرنے میں جو الفاظ ہیں اس میں تو اور تاقید بھی ہے نا جی مختلف الفاظ میں فلا یا خدنہ تاقید کے سیغے ہیں کہ وہ بلکل ہرگیز نہ کٹیں جی تو جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لئے پہلے آشرا میں ناکن بال اور کوئی چمرہ وغیرہ کٹنا یہ حرام ہے اس پر ایک اشکال وارد کیا جاتا ہے وہ اشکال یہ ہے متفق علیہ ایک روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں مختلف الفاظ میں وہ روایت ہے وہ بھی وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد صاحب کے ساتھ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ حدی کا جانور مکہ بھیجا کہتی ہیں کہ میں نے اس کا پٹا قلادہ جو ہے میں نے تیار کیا حدی کے جانور کی جلے میں پٹا دالا میں نے وہ پٹا تیار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکہ بھیجا میرے والد صاحب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ گئے تھے حج کرنے اس کو بھیجنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کوئی بھی چیز کو حرام نہیں کیا وہ چیزیں جو ایک حاجی اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے وہ ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام نہیں کیا حاجی کے لیے بھی احرام کی حالت میں بال کاٹنا ناخن کاٹنا چمرہ کاٹنا اور بھی کئی چیزیں حرام ہوتی ہیں تو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدی کو بھیجنے کے بعد اپنے اوپر کوئی کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا یعنی وہ ساری چیزیں کرتے رہے یعنی بال ناخن کاٹنا وغیرہ جو ہوتا ہے یہ مفہوم ظاہری مفہوم اس حدیث کا ہے تو اس حدیث سے اس کال پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدی کو بھیجتے تھے اور اپنے اوپر کوئی چیز حرام نہیں کرتے تھے اس کا مطلب جو پہلی روایت ہے امی صلی اللہ علیہ وسلم انہا کی اس میں جو نہیں ہے وہ حرمت کے لیے نہیں ہے تو جب حرمت کے لیے نہیں ہے تو اس کو قراہت پر محمول کریں گے یہ بات کہی جاتی ہے جو لوگ مفروح کہتے ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ وہاں حرام کے لیے نہیں ہے یہ قرینہ ہے اس حرام کو حرمت سے قراہت کی طرف لے جانے کے لیے لیکن ایسا کہنا صحیح نہیں ہے حدیث کا یہ مفہوم صحیح نہیں ہے جو ابھی بتایا گیا ہے جو بیان کیا جاتا ہے جب اس حدیث کے مختلف الفاظ کو ہم جمع کرتے ہیں تو یہ بات اور واضح ہوتی ہے بخاری کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر یہ روایت پورے اپنے سیاق میں مذکور ہے یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ زیاد ابن عبی سفیان نے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لکھ کر کے استفسار کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حدی کا جانور مکہ بھیج رہا ہے وہ جان نہیں رہا ہے حدی کا جانور مکہ بھیج رہا ہے تو اپنے اوپر وہ ساری چیزوں کو حرام کر لے گا جس طرح ایک حالت احرام میں ہونے والا شخص اس کے اوپر چیزیں حرام ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ یہ رائے ہے کہ گھر سے آپ مکہ نہیں جا رہے ہو لیکن اگر حدی کا جانور بھیج رہے ہو تو ایک محرم شخص کی طرح سے آپ کے اوپر بھی وہ چیزیں ہیں وہ پابندیاں لاغو ہوں گی جو ایک خاجی پر لاغو ہوتی ہیں اس پر بہت ساری تقریباً آٹھ نو چیزیں ہیں مہدورات احرام جس کو کہا جاتا ہے جیسے اس میں خوشبو لگانا منہ ہے شکار کرنا منہ ہے بال کاٹنا منہ ہے ناخن کاٹنا منہ ہے اس میں نکاح کرنا منہ ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں وہ سارے کام ایک جو انسان حالت احرام میں ہوتا ہے اس کے لئے اس وقت تک حرام ہوتے ہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہہ رہے ہیں کہ ایک حالت احرام میں ہونے والے شخص کی طرح سے حدی کا جانور بھیجنے والا اگرچہ وہ مکہ نہیں جا رہا ہے مدینہ ہی میں ہے اس کے اوپر بھی وہ چیزیں حرام ہوں گی تو آپ کی کیا رائے ہے حیرت عائشہ سے انہوں نے گویا کی فتوہ پوچھا تو اس پر حضرت عائشہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدی کا جانور بھیجتے تھے اور وہ چیزیں اپنے اوپر حرام نہیں کرتے تھے جو ایک محرم کے اوپر حرام ہوتی ہیں گویا کی یہ ان تمام محضورات احرام کی بات کر رہی ہیں بال کاٹنا ناخن کاٹنا چمڑا کاٹنے کی بات نہیں کرنی ہیں کیونکہ ایک محرم پر سرک یہی تین چیزیں حرام نہیں ہیں اور بہت ساری چیزیں حرام ہیں تو جو اور بہت ساری چیزیں حرام ہیں جیسے حالت احرام میں مدین سے بحبت نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام نہیں کیا باقی جو ایک قربانی کرنے والے پر جو پابندی ہوتی ہے کہ بال ناخن اور چمڑے نہ کاٹے وہ دوسرا مسئلہ ہے یہ بھی تو ہو سکتا کہ حدی جو ہے وہ یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ حدی پہ ان روایتوں میں ہے کہ جب تک وہ جو ہے لوگ ادھر سے واپس نہیں آگئے یا وہاں پہ زبا نہیں کر دیا گیا ایک روایت میں ہے کہ جب تک وہ حدی کو زبا نہیں کر دیا گیا تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام نہیں کیا جو ایک محرم اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ آہتِ آئیشہ کی جو روایت ہے یہ ان محضوراتِ احرام کے بارے میں ہے جو ایک محرم پر حرام ہوتی ہیں نہ کی ایک قربانی کرنے والے پر جو تین چیزیں حرام ہوتی ہیں ان کا ذکر نہیں ہے یہاں پر اور ان ساری روایتوں کو جب ہم ایک اٹھا کر کے دیکھیں گے تو بات بہت کلیر ہو جائے گی لہٰذا خلاصہ یہ کی اگر کوئی انسان قربانی کرنا چاہتا ہے اس کا ارادہ ہے تو قربانی کرنے تک پہلے عشرے میں وہ بال ناخن اور جسم کا کوئی چمرہ وغیرہ نہیں چاہتے گا حرام ہے اس کے اوپر اس کی کوئی حکمت بھی مددہ بھی احادیث میں ذکر ہے علماء نے کچھ حکمت بتائی ہے اس کی کیا حکمت ہے بال یا ناخن دیکھیں احادیث میں یا نصوص میں اس کی کوئی حکمت ذکر نہیں کی گئی ہے لیکن بعض علماء نے بعض حکمتوں کا ذکر کیا ہے جیسے ایک حکمت یہ ذکر کیا ہے کچھ لوگوں نے کہ جب وہ اپنے بال ناخن وغیرہ وہ چھوڑ کے رکھے گا دس دنوں تک جب قربانی والے دن قربانی کرے گا تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جہنم سے آزاد ہو یہ حکمت بیان کیا حالانکہ اس پر بہت سارے علماء نے اعتراض بھی کیا ہے اور حقیقت میں میں بھی میری ناقص رائے میں بھی کوئی بہت زیادہ وجی حکمت یہ نہیں ہے کہ جہنم سے آزاد کرنے کے لئے اس کو باقی رکھنا ضروری ہے اسی طرح سے ایک حکمت یہ بھی بیان کیا ہے کچھ لوگوں نے کہ دیکھئے جو انسان گھر پہ ہے قربانی کر رہا ہے حج کو نہیں گیا ہے تو جو حج کو گیا ہے اس کو بہت ساری فضلتیں حاصل ہو رہی ہیں تو جو گھر پہ ہے کچھ چیزوں میں تو تشبہ اختیار کر سکتا ہے جیسے ایک حاجی احرام میں بال نہیں کرتا ہے ناخر نہیں کرتا ہے اور یہ چیزیں نہیں کرتا ہے تو ان چیزوں میں کم سے کم اس کی تشبہ اختیار کرے تو حاجی سے تشبہ اختیار کرنا اس کی مشابہت اختیار کرنا یہ مقصود ہے اس کو بعض لوگوں نے بیان کیا ہے لیکن یہ حکمت بھی بہت زیادہ وجی نہیں ہے اس لیے کہ خاجی پر تو اور بھی چیزیں حرام ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا محضورات احرام میں تو وہ چیزیں نہیں ہیں تو لہٰذا اس کو بھی ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو ہوتا ہے کہ کلی مشابہت نہیں ہو رہی ہر معاملے میں مصابق ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت چیزوں میں تصوری پیدا ہو جائے جیسے وہ حدیر کا جانور پیش کرتا ہے وہاں پہ ہم یہاں پہ قربانی پیش کرتے ہیں بہت ساری چیزوں سے بچ رہا ہے یہ کہی جا سکتی ہے بات لیکن وہی بات آخر میں پھر ہمیں حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے اطاعت ہی اپنے آپ میں حکمت ہو جاتی ہے یعنی ایک جیسے بندہ رکا ہے اللہ نے کہا رک جاؤ ہم رک گئے اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی اطاعت کا جذبہ ہے اور وہ خود ایک جو ہے بلکہ بعض مرتبہ حکمت سمجھ میں نہیں آنے کی باوجود رکنے میں ایک اور الگ لئے ہم کو نہیں بتایا لیکن اللہ نے کہا ہے رکنے کے لئے تو ہم رک جاتے ہیں یہ بھی ایک سوال اس میں بہت پیدا ہوتا ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں رکنا کس کو ہے وہ شخص جو قربانی کر رہا ہے اکیلے گھر میں جس کے پیسے سے قربانی ہو رہی جو گھر کا بڑا ہے یہ بہت اہم سوال ہے یہ حقیقت میں میں نے بہت زیادہ فیس کیا ہے اس سوال کو اور دیکھا بھی ہے لوگوں میں کہ عام طور سے کیا مشہور ہے مجھے یہاں ممبئی کے بارے میں تو خبر نہیں ہے لیکن میں نے جو اپنے ہاں دیکھا ہے کہ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ گھر کے سارے افراد بال ناخن وغیرہ نہیں کرتیں گے لیکن اگر آپ حدیث کے الفاظ پر غور کریں جو حدیث میں نے بھی ذکر کیا من اراد ایو دحی من اراد ایو دحی یا اذا اراد اہدکم ایو دحی تو یہ ممانعات اس شخص کے لئے ہے جو قربانی کا ارادہ کر رہا ہے جو قربانی جو قربانی کرنا چاہ رہا ہے گھر کا ایک گارجین ہے قربانی وہ کر رہا ہے باقی جو لوگ ہیں ان کو سواب میں شریک کر رہا ہے انساءاللہ شرکت کے مسائل میں اس کا ذکر آئے گا تو جو گھر کے دوسرے افراد ہیں بیوی ہے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے یا کوئی بھی ہے گھر میں تو قربانی وہ نہیں کر رہا ہے گھر کا جو مالک ہے گارجین وہ قربانی کر رہا ہے بہت ہو رہی ہے سب کی طرف سے سب کی طرف سے ہونا دو طرح کا ہوتا ہے انشاءاللہ میں تفصیل سے اس مسئلے کو جب اس میں ہم آئیں گے تو ذکر کروں گا سب کی طرف سے ہونا دو طرح کا ہوتا ہے ایک اشتراک ملک اور ایک اشتراک فستواب تو جو سارے لوگ شریک ہیں اوہ سواب میں شریک ہیں ملکیت میں شریک نہیں ہیں اور یہ اس شخص کے لئے حکم ہے جو اپنی ملکیت کی قربانی کر رہا ہے ہے نا جو خود قربانی دینے والا شخص یہ ہے اس کی بیوی یا بچے نہیں ہیں الا ہے کہ اس کی بیوی الگ سے دیں تو وہ الگ مسئلہ ہے تو یہ حکم صرف اس شخص پر لاغو ہے جو قربانی دے رہا ہے باقی لوگوں پر یہ حکم لاغو نہیں ہے تو یہ مسئلہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ بساوقات ہم کوئی چیز سنت سمجھ کے کر رہے ہیں اگر وہ چیز سنت نہیں ہے اور ہم آپ ایسی نہیں کاٹ رہے ہیں تو کوئی حرص کی بات نہیں ہے لیکن آپ یہ سمجھ کے نہ کاٹیں کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں پھر وہ چیز دوسری ہو جائے گی اچھا ایک اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے جس پہ سوال آتے ہیں کہ کوئی جس کو وکیل بنایا جاتا ہے قربانی کے لئے مثلا کوئی آدمی سعودی عرب میں کام کر رہا ہے اب وہ وہاں قربانی نہیں کر رہا اور یہاں پر اس کا کوئی بھائی ہے تو اس نے پیسہ دے دی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرو اس وکیل کا کیا حکم ہے یہ تو خود اپنی ملکیت کی قربانی نہیں کر رہا ہے یہ تو اپنے بھائی کے پیسے سے لے کر اس کا بکرہ خرید کی قربان کر رہا ہے تو یہ بھی بچے گا ناخنبال کا اچھا ہے اب آپ اس میں خود فیصلہ کیجئے کہ اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں پیسہ میں نے آپ کو دیا یہ لیجئے میری طرف سے قربانی کر دیجئے تو قربانی کرنے والا کون ہوا میں ہوا آپ تو صرف تنفیذ کر رہے ہیں اس کی آپ میری نیابت کر رہے ہیں ایک طرف سے قربانی کرنے والا میں ہوا تو جو وکیل ہے جس کو کی مکلف کیا گیا ہے اس کام کرنے کا وہ قربانی کرنے والا نہیں ہے یہ نہیں کہا جائے کہ فلا نے قربانی کیا اس سال ماللو اگر اس نے قربانی نہیں کیا ہوا اپنی طرف سے وکیل نے تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ فلا نے قربانی کیا آپ یہ کہو گے کہ اس کی طرف سے اس نے قربانی کیا تو جو وکیل ہے اس پر بھی یہ حکم نافق نہیں ہوگا آپ نے ملکیت والی بات کی تو بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ دو چار بھائی ہیں اور اببہ ہیں تو سب نے کچھ کچھ پیسہ ملا کر کے ایک جانور خرید آئے اور قربانی کرنے جا رہے ہیں تو ایسے میں کیا معاملہ ہے تو آپ اپنے سوال میں یہ بھی وضاحت کر دیجئے کہ وہ قربانی کیا بکرے کی ہے یا گائی کی ہے بکرے کی بکرے میں شرکت جائز نہیں ہے بکرے میں التشریق فی الملک جائز نہیں ہے یعنی ایک بکرہ اساساً دو آدمی کی طرف سے نہیں ہوگا یعنی ملکیتاً سواب میں ہو سکتا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ بہت تفصیل سے ہم کریں گے تو گویا کہ اگر ایک بکرہ آپ سمجھتے ہو کہ دو آدمیوں کی ملکیت ہے اور دونوں آدمیوں کی طرف سے ہو جائے تو نہیں ہو سکتا تو اگر دو بھائیوں نے خریدا ہے ایسا تو اس کا حل یہ ہے ایسا ہوتا ہو سکتا ہے کہ دونوں کے پاس مستقل طور سے خریدنے کی استطاعت نہیں ہے آدھا پیسہ اس نے دیا آدھا اس نے دیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو وہ دونوں بھائی مل کے وہ بکرہ اپنے ماں باپ یا کسی کو ہدیہ کر دیں کہ آپ زبا کر دیجئے اور ہم کو بھی سواب میں شریک رکھئے تو جب آپ نے ہدیہ یا حبا کیا کسی کو تو اس کی ملکیت ہو گئی ملکیت کسی ایک کی ہونی چاہیے اگر بکرہ ہے تو ایک بکرہ دو آدمی کی ملکیت میں قربانی نہیں ہو سکتا اور وہ دونوں بھائی چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو پیسہ دیا کہ یہ لیجی آپ آدھا پیسہ لگا کر کے لئے لیجیے اور یہ بکرہ آپ کا ہے اور سواب میں یعنی یہ تیہ ہونا چیئے کہ دونوں میں سے کس کی ملکیت ہے یعنی ایک بکرہ ملکیت کے طور پر صرف ایک آدمی کی ملکیت میں ہی قربانی ہو سکتا ہے جب جس کی ملکیت ہوگا اس پر یہ نہ خن بال ہوگیرا نہ کٹنے کا حکم نافذ ہوگا باقی دوسرے نے جو پیسہ لگائے جی بلکل نہیں اچھا ایک اس میں ایک اشکالی بھی پیدا ہوتا ہے کہ ارادہ مطلب کیا ہے یعنی کب سے اس کو بال کٹنے سے بچنا ہے مان لیجئے ایسے ہے ارادہ کی پیسہ ہو جائے گا تو کر لیں گے قربانی لیکن بکرہ وغیرہ بھی خریدہ نہیں ہے بس ایسے ذہن میں کہ ہر سال کرتے ہیں تو اس سال بھی کرنا ہے دیکھیں جس وقت ذلہجہ کا چاند نکلا اگر اس سے آپ نے پہلے سے ارادہ کیا ہوا کہ اس سال میں قربانی کروں گا پیسہ رکھا ہوا ہوں انشاءاللہ خریدوں گا کوئی ضرور نہیں کہ آپ نے خریدہ ہوا ہو آپ کا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ خریدوں گا اور کروں گا تو ذلہجہ کا چاند نکلنے کے بعد آپ ان کاموں سے رک جائیں گرچہ آپ نے ابھی بکرہ خریدہ ہوا نہیں آپ کا ارادہ ہے کیونکہ خریدنے کی بات نہیں کہی گئی ہے ارادہ کرنے کی بات آپ کا ارادہ ہے کہ میں خریدوں گا یا کہیں سے لاؤں گا اور کروں گا تو آپ کو ایک کام نہیں کرنا گرچہ قربانی سے ایک دن پہلے آپ بکرہ خریدیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کا ارادہ ہی کافی ہے اس حکم کے نافذ ہونے کے لئے صرف ارادہ کافی ہے جی ارادہ کافی ہے اچھا پھر یہ بھی سوال آتا ہے جس کا ارادہ نہیں ہے اگر وہ نہ کاٹے بال اور نہ خون تو کیا اس کو بھی سواب ملے گا یہ بات بھی بہت مشہور ہے اور میں نے اس پر تھوڑی سی تحقیق کرنے کی کوشش کیا تو یہ بات کہاں سے مشہور ہے ایک اصل میں روایت ہے بات جو مشہور ہے وہ یہ ہے ہمارے ناظرین کے لئے تاکہ نکتہ واضح ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا ہے قربانی کرنے کی تو پورے دس ایام تک وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ چھوڑ کے رکھے اور جب عیدالعضہ کا دن آئے تو اپنے بال ناخن وغیرہ قاگلے تو اس کو قربانی کا سواب ملے گا اس سلسلے میں ایک روایت ہے غالباً ابو دعوت کی روایت ہے یا سنن میں سے کسی کی روایت ہے ایک صحابی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا کی اس طرح کے الفاظ ہیں منیحہ اس بکری کو کہتے ہیں جو دودھ پینے کے لئے رکھی جائے یا کسی کو دی جائے منیحہ منحہ سے ہے کسی کو دی جائے عموماً لوگ دودھ پینے کے لئے کسی کو بکری دے دیے پھر مجھے بکری واپس کر دینا تو دودھ والی ایک بکری ہے میرے پاس کیا میں اس کو قربانی میں زبا کر دوں تو جب انہوں نے کہا ایک ہی بکری ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اس کو مزبا کرو جو ہے بکریت کے دن تم اپنے بال ناخن زیرناف وغیرہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں یہ تمہاری مکمل قربانی ہو جائے گی اس میں کئی بات ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ ضعیف حدیث ہے اگر تھوڑی دیر کے لئے مجھے علم نہیں ہے واللہ عالم ہو سکتا ہے کچھ علماء نے کچھ علماء نے احتجاج کیا ہو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس میں قرابی ہے جو مجھول ہے اور بعد میں توسیق ملی جی شیخ علبانی اتنے متاخر ہیں شیخ علبانی کی بعد ہی بعض ان کی اساگردوں نے بھی کہی اگر اس حدیث کو چلے ہم تھوڑی دیر کے لئے جن لوگوں نے اس کی توسیق کی ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں تو اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ دس دن تک نہ کٹو پھر قربانی کے دن کٹو یہ شبہ لوگوں کو ہوتا ہے یہ اس حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے کہ آپ دس دن تک کٹنے سے رکے رہو پھر قربانی والے دن کٹنا اس حدیث میں صرف یہ ہے کہ آپ قربانی والے دن ایسا ایسا کر لینا تو آپ کو سواب ملے گا تو دس دن تک کا جو یہ حکم ہے نہ کٹنے کا اس حدیث میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے تو لہٰذا جو قربانی نہیں کر رہا ہے وہ دس دن تک ان کاموں سے وہ نہیں رکے گا دوسری ایک بہت اہم بات اگر ان لوگوں کی بات کو حملے جو اس حدیث کی توسیق جن لوگوں نے تھی ہے یا تصحیق کی ہے یا اس کو قابل حجت مانا ہے اس حدیث کے اندر ایک اہم نکتہ ہے دیکھئے ایک ہماری شریعت کے اندر قائدہ ہے کہ کسی عبادت کے کرنے کا آپ کا مسمم آزم ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے آپ وہ نہیں کر سکے تو آپ کو اس عبادت کا عجر ملے گا یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل ہے اس عمت پر ایک حدیث ہے اس عزمی کہ اگر کوئی انسان سفر میں ہے یا مریض ہے اور اپنے سفر یا بیماری کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پا رہا جس کو برابر کرتا تھا اور کرنے کا اس کا عزم ہے تو اس کا پورا عجر ملے گا تو اب یہ انسان جو مستطیم نہیں ہے اور اندر سے اس کی اجزبہ مجھے تکی اگر مجھے پیسہ مل جاتا تو میں کرتا لیکن میں کر نہیں پا رہا ہوں تو اس صحابی کا واقعہ تو یہی ہے نا وہ مجبور تھے تو اللہ کے سن نے کہا کہ فقیل کا تمام اُدھے تک تو ایک تو ان کو ایسی ہی انشاءاللہ عجر ملے گا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے قابل احتجاج نہیں ہے اگر قابل احتجاج مانے بھی اس حدیث کو تو اس حدیث کے اندر دس دن رکنے کی بات ہے وہ دلیل ہے نہیں جس کے لئے اس سے اس سے دال کیا جا رہا ہے تو جو شخص قربانی نہیں کر رہا ہے اس کے لئے حکم نہیں ہے اچھا ایک آخری سوال ہم کرتے ہیں وقت ہمارے پاس بہت کم ہے کہ اگر مان دیجئے کسی نے کٹ لیا ناکھو دس دن کے درمیان میں اس کا ارادہ تھا اور پھر بھی اس نے ناکھن کٹ لیا یا بال کٹوا لیا اب کیا ہے کوئی کفارہ ہے اس کا قربانی ہوگی نہیں ہوگی اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا اور حرام کام کا ارتکاب کرنے کے بعد اس کو توبہ کرنا چاہیے اس کے لئے اس کے اوپر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں اس کو توبہ کرنا چاہیے قربانی اس کی ہو جائے گی قربانی ہو جائے گی اس کی قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس عمل سے یعنی قربانی کی شرطوں میں سے نہیں ہے وہ ہاں بلکل شرطوں میں سے نہیں نہیں ہے اس سلسلے میں ایک خائدہ ہے تو اس طرح کی جو علمی نکتے آتے ہیں میں خاص طور سے ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر طلبت العلم دیکھتے ہیں ہمارے اس پروگرام کو نہیں الحمدللہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے رمضان کا اس لئے کی بساوقات ان چیزوں سے عوام کو ہو سکتا ہے بہت زیادہ فائدہ نہ ہو تو کیا کسی چیز سے اگر روکا گیا ہے تو اس چیز سے روکے جانے کی وجہ سے جو عمل کیا جا رہا ہے کیا وہ فاسد مانا جائے گا تو اس میں صحیح بات یہ ہے بہت اختلافی مسئلہ ہے اس اصول کے بارے میں تو کی اگر اس نہیں کا تعلق دات منہ سے ہے یا اس کے کسی منہ کے شرط سے ہے تو فساد لازم آئے گا عمل فاسد مانا جائے گا لیکن اب یہ جو بال وغیرہ کاٹنا ہے یہ قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہ تو اس کے ذات سے تعلق ہے نہ تو ان شرائع سے تعلق ہے جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہہذا قربانی اس کی ہو جائے گی بہترم ناظرین یہ قربانی کے احکام میں سے اور ذلہجہ کے احکام میں سے ایک بہت بہت اہم حکم ہے جس پر مختلف حوالوں سے سوالات آتے رہتے ہیں الحمدللہ اس پورے اپیسوڈ میں ہم نے اس کے الگ الگ پہلووں کو سمیٹنی کی اور کور کرنی کوشش کی ہے ہم شیخ کے شکر گزارے ہیں کہ شیخ نے اپنے عزم سے ہم کو مستفید کیا قربانی کے حوالے سے اور بھی بہت سارے فقی حکام ہیں جس پر انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشیشتوں میں گفترو کریں گے اب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ حضراتیں اگر جو ہمارے پچھلے اپیسوڈ ہیں وہ نہیں سنیں تو آئی پلس کے چینل پر جا کر کے آپ پچھلے ویڈیوز سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر ثابت خدم رہنے کی توفیق نصیف فرمائیں ہماری قربانیوں کو قبول کریں اور سنت کے مطابق شریعت کی منع کردہ چیزوں سے بچ کر کے اس عبادت کو عدا کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق نصیف فرمائیں ہم آپ تھی اجازت چاہتے ہیں اگلی مرتبہ پھر آپ کے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ اب تک کے لئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں